بسم اللہ الرحمن الرحیم ہٹ سٹوری کے ساتھ میں ہوں شمشاد مانگٹ ناظرین جیسا کہ آپ جانتے ہیں سینٹ کا الیکشن جس نے پوری قوم کو ہجانی کیفیت میں مبتلا کیا ہوا تھا بلاخر اس کا رزلٹ آ گیا ہے اور اسلامباد کی جو نشست تھی وہ یہ سیئے یوسف رضا گلانی نے جیت لی ہے اور جو محاورہ تھا جو کہاوت تھی کہ ایک زرداری سب پہ بھاری وہ ثابت ہو گیا ہے لیکن دوسری بات بھی ثابت ہو گئی ہے کہ پاکستانی سیاست میں کرپشن کا بول بالا ہے اور کرپشن ہی بھاری ہے اور جیسا آپ کے آپ بھی جانتے ہیں کہ حکومت کے پاس جو ہے وہ کل تعداد اس کے ممبران کی 181 تھی ایک سو کیسی تھی لیکن آج جو رزلٹ آیا تو حکومت کے ممبر کے حفیظ شیخ جو وزیر خزانہ ہیں ان کے اپنے ووٹوں کی تعداد 164 نکلی ہے جبکہ سیئے یوسف رضا گلانی کے ووٹوں کی تعداد 179 169 نکلی لیکن اس میں سب سے زیادہ اہم کردار خراب ووٹوں کا راہ ہے اور یہی اب اہم ترین سوال ہے کہ یہ سات ووٹ کس کس نے خراب کیے ان میں ایک تو وفاقی وزیر شہریار افریدی ہیں جن پہ عمران خان برہم بھی ہوئے اس کے علاوہ زرتاج گل کا نام بتا رہا جا رہا ہے کہ ان کا ووٹ بھی خراب ہوا وہ بھی وفاقی وزیر ہیں اور ایک اطلاع یہ بھی ہے کہ خود عمران خان کا جو اپنا ووٹ تھا اس میں بھی ٹیکنیکل خرابی پائی گی تو اس طریقے سے تین ووٹ تو یہ ہو گئے مزید یہ بھی اطلاعات ہیں کہ معنی سلائی اور دوسرے جو کافلی کے جناب تارک بشیر چیما صاحب وہ بھی وفاقی وزیر ہیں انہوں نے بھی اپنے ووٹ کی کوئی پرواہ نہیں کی البتہ جو باقی دو ووٹ ہیں وہ ایم کی ایم کی طرف سے خراب کرنے کی اطلاعات موصول ہوئی ہیں ان کے چار ووٹ ریجیکٹ ہوئے ہیں سب یہ تو چار ووٹوں میں جو ہے وہ ایک زرتاج گل کا ہے ایک وہ اللہ کو جانگی نہیں اس کا ہے اور دوسرا جو ہے تیسرا جو ہے اور چوتھا سننے میں آ رہا ہے کہ فادشاہ بھی تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جب پھر وہ کہتے ہیں کہ مت ماری جاتی ہے تو یہ ان کے ساتھ ہوئے ہیں اور اس نتیجی کے بات اب کوئی فارٹی کوئی اطلاعاتی چپاس نہیں ہے تو اس طریقے سے حکومت کی پیٹھ میں چھوڑا جو ہے وہ ان کے اپنے ہی عراقین نے گھوم دیا اگرچہ چھوڑے کی دھار جو ہے جناب آصف علی درداری نے تیز کی تھی اور آصف علی زرداری اپنے مقصد میں ہمیشہ کی طرح کامیاب رہے ہیں اور ایک طرح سے آصف علی زرداری کا جو بیانیاں تھا انہوں نے پی ڈی ایم میں اپنے بیانیاں کو بھی منوا لیا ہے کیونکہ آپ کو یاد ہوگا کہ پی ڈی ایم جو ہے لانگ مارچ اور استیفے دینے پر غور کر رہی تھی لیکن آصف علی زرداری کا آئیڈیا یہ تھا کہ ہم عدم اعتماد کی تحریک کی طرف جائیں گے اور سب سے پہلے عدم اعتماد کی تحریک کے لیے ہم ازمائیں گے سینٹ کے الیکشن کو تو آج آصف علی زرداری کا جو فارمولہ تھا وہ کامیاب ہو گیا یہاں اسلامباد میں جو اطلاعات ہیں وہ جوڑ توڑ کے لیے جو کہا جا رہا ہے کہ ایک ووڈ کی جو قیمت ہے ایک روور پی تقریبا لگائی گئی اور جس کے بعد حکومتی امیدوار کو شکست کا سامنا کرنا پڑا ہے لہٰذا آج آصف علی زرداری نے خود کو منوا لیا ہے کہ وہ کم ووٹوں کے ساتھ الگرچہ لوگ پہلے بھی ان کی صلاحیتوں کے محترف ہیں اور بلوچستان میں اپنا ایک بھی میمبر نہ ہونے کے باوجود انہوں نے وہاں پہ سینٹر منتخب کروا لیے تھے اب کل تک یہاں پہ جو رائے تھی وہ یہی تھی اسلامباد میں چونکہ حکومت کے جو عددی اکثریت ہے وہ برقرار ہے اور حکومت کسی صورت بھی اس کو لوز نہیں کرے گی لیکن آج آصف علی زرداری نے ثابت کیا وہ کچھ بھی کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں اور انہوں نے وہ کرد دکھایا جس کی توقع نہیں تھی اور پاکستان کی سیاسی تاریخہ یہ سب سے بڑا اپسیٹ ہے کہ حکومتی امیدوار جس کے پاس اپنے ووٹوں کی تعداد ایک سو کیسی تھی لیکن وہ صرف اور صرف ایک سو چونسٹھ لے سکا متحدہ اپوزیشن جس کے پاس اپنے ووٹوں کی تعداد وہ ایک سو ساٹھ تھی لیکن اس نے ایک سو نتر ووٹ لے کے حکومتی امیدوار کو ہرا دیا ہے لیکن اب بھی عشق کے امتحان اور بھی ہیں چونکہ یہ معاملہ پہلے سے پی ٹی آئی نے الیکشن کمیشن میں ایک درخواد ڈالی ہوئے ہے جس میں انہوں نے یہ درخواد کی ہوئے ہے کہ حالیہ سینٹ کے الیکشن میں پیسے کے زور پر ووٹوں کو توڑا جا رہا ہے اور ایک ویڈیو بھی گزوشتہ روز وہ سامنے آئی تھی جس میں علی حیدر گلانی جو ہے وہ جوڑ توڑ کرتے دکھائی دیئے تو پی ٹی آئی کے پاس اب واحد جو ہے وہ الیکشن کمیشن ہے کہ وہ کیا فیصلہ دیتی ہے ایک آڈیو ریکارڈنگ سامنے آئی اور ایک ویڈیو سامنے آئی تھی این ممکن ہے کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان ایسے شواہد دیکھنے کے بعد سیئے یوسف ریزا گلانی کو اس عوضے سے ناہل قرار دے دے لیکن سیئے یوسف ریزا گلانی ناہل ہوں یا نہ ہوں ایک بات ثابت ہو گئی ہے کہ آصف علی زرداری نے یہاں پہ حکومت کو چاروں شہنے چت کر دیا ہے اور ان کا امیدوار جو ہے وہ کامیاب ہو گیا آصف علی زرداری نے ایک تئی سے کئی شکار کی ہیں مثال کے طور پہ آصف علی زرداری کی یہ جو چال تھی انہوں نے ایک طرف پوری حکومت کو ڈھیر کیا دوسری طرف انہوں نے مسلم لیگ نون کے اندر اپنا حلقہ عباب بڑھا لیا اور انہوں نے ثابت کیا ہے کہ وہ سیاست کے واقعی ایک جادوگر ہیں اور کچھ بھی کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں اور تیسرا انہوں نے مولانا فضل الرحمان کو ایک مرتبہ پھر اپنا گرویدہ بنا لیا ہے چونکہ مولانا فضل الرحمان پچھلے دو سال سے اسی کا ڈنڈورہ پیٹ رہے تھے کہ یا سطیفیہ دیے جائیں لانگ مارچ کیا جائے لیکن آسول زرداری نے ان کو کہا تھا کہ ذرا صبر کریں موقع آنے دیں اور آج وہ پہلا موقع ہے کہ حکومت بے بس نظر آ رہی ہے وفاقی دارال حکومت میں پیپلز پارٹی کے کارکون جگہ جگہ بھنگڑے ڈال رہے ہیں اور مٹھائیاں تقسیم ہو رہی ہیں پیپلز پارٹی کے مقامی کارکون جناب چودری یوسف گجر نے یہاں پہ کراچی کمپنی میں مٹھائیوں کے بڑے ٹوکرے جنابے لئے اڑا کے رکھ دی ہیں وہ کارکونوں میں تقسیم کر رہے ہیں اس لیے اس کے علاوہ جی سیون مرکز طورہ مارکیٹ میں بھی چودری یوسف گجر جو پیپلز پارٹی کے بہت درینک کارکون ہے ان کی نگرانی میں یہاں مٹھائی تقسیم کی جا رہی ہے اس کے علاوہ آسف علی زرداری نے جو تیر ٹھیک نشانے پہ لگایا ہے وہ کاف لیگ ہے اور کاف لیگ کے اندر چونکہ پہلے ہی آسف علی زرداری کے لیے بہت محبت ہے اور کاف لیگ جناب عمران خان سے بہت نالا تھی اور کاف لیگ کو اب وزارت اللہ پنجاب کا عوضہ حاصل کرنے کے لیے واحد امید جو ہے وہ آسف علی زرداری ہیں چونکہ پہلے اس سے مسلم لیگ نون نے چودری پرویزلائی کو بڑی آفر دی تھی لیکن وہ اپارہ کی طرف دیکھتے رہے انہوں نے اس پیشکش کا کوئی جواب نہیں دیا اب چونکہ تبدیلی کی ایک لہر چل پڑی ہے اور آسف علی زرداری نے حکومت کی اس کشتی میں پہلا سراخ کر دیا ہے تو یہ تبدیلی یہی رکے گی نہیں بلکہ اب سینڈ کا چیرمین بھی تبدیل ہوگا سینڈ کا چیرمین کی تبدیلی کے لیے بھی آسف علی زرداری ہی اپنی صلاحیتوں کا مظاہرہ کریں گے اور انہوں نے پہلے سے اپنے ساتھیوں کو یہ کہا ہوا ہے کہ ہمارے لیے کوئی مشکل نہیں ہے یوسف رضا گلانی اگر جی جاتے ہیں تو ہم چیرمین سینٹ ان کو بنائیں گے اب سیئے یوسف رضا گلانی کی اگلی منزل چیرمین سینٹ ہے اور پنجاب میں بھی اب تبدیلی کا راستہ تقریبا ہموار ہوا دکھائی دیتا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ مسلم لیگ نون کافی عرصے سے مسلم لیگ کاف کے ساتھ جوڑ توڑ میں لگی ہوئی تھی کہ پنجاب میں پی ٹی آئی کی بزدار حکومت کو ختم کر دیا جائے لیکن وہ کامیاب نہیں ہو سکے لیکن اب زرداری فارمولہ جو ہے وہاں بھی کامیاب ہوگا چونکہ زرداری نے پہلے محاذ پہ ان کو سب کو حیران کر دیا ہے کامیابی حاصل کر کے نہ اکثریت ہونے کے باوجود اکثریت دکھا کے اس نے حیران کر دیا ہے اور اب اگر پنجاب میں زرداری فارمولہ آتا ہے تو کاف لیگ اور مسلم لیگ نون مل کے اور کچھ پیپلز پارٹی کے پاس بھی سیٹے ہیں یہ ساری مل کے وہاں حکومت بنانے کی پوزیشن میں آ جائیں گی اور بزدار حکومت جو ہے اس کو اپنی جان کی پڑی ہوئی ہے پہلے سے اور اب تو زیادہ ہی پڑے گی اب آصف علی زرداری اور مسلم لیگ کا اگلا جو مہرچہ ہے وہ وزیراعظم سیکٹریٹ کو فتح کرنا ہے چونکہ دونوں پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون دونوں مقدمات کے بھور میں فسے ہوئے ہیں آصف علی زرداری اب یقینی طور پہ مسلم لیگ نون کے ساتھ مل کر ایک تحریک عدم اعتماد لائیں گے اور جو اب یقینی طور پہ کامیاب ہوتی دکھائی دیتی ہے چونکہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ مسلم لیگ کاف اور ایم کیو ایم وہ کافی نالاں ہیں عمران خان کی پالیسیوں سے عمران خان کے رویے سے اور عمران خان حد تل مقدور کوشش کے باوجود اپنے اتحادیوں کو رازی کرنے میں ناکام رہے ہیں اور یہ آپ نے دیکھا کہ جیسا مسلم لیگ کاف نے اس الیکشن میں خاص طور پہ یوسف رضا گلانی کے الیکشن میں چودری پرویز لائی اور مسلم لیگ کاف کے دیگر اکابرین خاموش رہے اور ان کی خاموشی بتا رہی تھی کہ وہ حکومت سے نراز ہیں اور اس کے ساتھ ایم کیم بی دونوں طرف کھیلتی رہی انہوں نے حکومت کو بھی یقین دلایا جناب آصف علی زرداری کو بھی یقین دلاتے رہے کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں اور پھر آج نتیجہ اس کا یہ نکلا کہ ساتھ ووڈ خراب ہو گئے اور ووڈ خراب کرنے والوں میں پی ٹی آئی کے اپنے اہم ترین رانمہ جو ہیں وہ پیش پیش ہیں اور اس ووڈ خرابوں کے سلسلے نے خانہ خراب کر دیا جناب حفیظ شیخ کا اور ان کو شکست سے دوچار کر دیا ہے اور سیئی یوسف رضا گلانی اب ان کا اگلا جو محاذ ہے وہ الیکشن کمیشن میں کھلے گا لیکن میں یہ سمجھتا ہوں جیسا کہ اپوزیشن تاثر دیتی رہی ہے کہ ملٹری اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ نیوٹرل دکھائی دیتی ہے اگر ایسا ہے تو میرے خیال ہے اس محاذ پہ بھی سیئی یوسف رضا گلانی جو ہے وہ کامیاب ہو جائیں گے اور اگر وہ اس محاذ پہ بھی کامیاب ہو جاتے ہیں تو پھر صادق سنجرانی صاحب کو بھی اپنا سمان باندھ لینا چاہیے اور جناب بزدار صاحب کو بھی اپنا سمان باندھ لینا چاہیے اور عمران خان کو بھی اب غور و فکر کی ضرورت ہے آج سیئی یوسف رضا گلانی کی کامیابی جو ہے وہ ایک طرح سے عمران خان کے خلاف تحریک عدم اعتماد پہ مور ثبت ہو گئی ہے اب بازابتہ طور پہ یہ تحریک عدم اعتماد لے کے آئیں گے اس کا نتیجہ کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا لیکن ایک بات دہشدہ ہے کہ عمران خان کے اتحادی اور ان کے اپنے ممران ان سے سخت نراز ہیں اور جیسا کہ سندھ میں بھی ان کے کچھ ممران ٹوٹ کے ادھر چلے گئے پیپس پارٹی کے ساتھ اور اسی طریقے سے ابھی خیبر پختونخواہ میں بھی ان کے ساتھ ایسا ہی معاملہ ہے تو پنجاب میں اگرچہ انہوں نے مینج کر لیا تھا لیکن تبدیلی کا یہ سلسلہ سینٹ سے ہوتا ہوا فضیر عظم سیکٹریٹ پہنچے گا اور وہاں سے ہوتا ہوا پنجاب میں ضرور داخل ہوگا یہ بالکل ایک توفان کی طرح ہے جو اسلامباد کے سینٹ سے اٹھا ہے جو مختلف محاضوں کو اپنی پر لپیٹ میں لے گا اور عمران حکومت کے لیے جیسا کہ پہلے بھی ہم نے اپنے تذیعے میں کہا تھا کہ اگر یوسف رضا گلانی یہاں جیت جاتے ہیں تو حکومت کے لیے پریشانیاں ہی پریشانیاں ہیں اور چونکہ ہمارا ملک ایسا ہے کلچر ایسا ہے ہر کوئی جناب آصف علی زرداری کی واوا کر رہا ہے اور ان کی صلاحیتوں کی داد دے رہا ہے اگر باریکی سے دیکھا تھا ہے تو عمران خان کا بیانیاں بھی جیت گیا کیونکہ عمران خان بار بار یہ کہتے رہے ہیں کہ سینٹ کے الیکشن میں ارب اور روپے کی بولیاں لگتی ہیں کروڑ اور روپے کی انہوں نے بتایا تھا ایک ووٹ کے لیے ستر کروڑ روپے کی آفر ہوئی لیکن وفاقی دارہ لکومت میں یہ خبریں عام ہیں قومی اسمبلی کے ووٹ توڑنے کے لیے ایک ایک ارب روپے تقسیم کیا گیا وہ جس نے بھی کیا جیسے بھی کیا وہ ایک الگ کہانی ہے لیکن اب یہ بازی جناب آصف علی زرداری نے جیت لی ہے وہ جیسے بھی جیتی ہے آپ کے سامنے ہے فیلحال شمشات مانگڑ کو اجازت دیجئے اللہ حافظ